آج کچھ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے کوئی قصور نہیں تھا میری دعا ہے اگر اس سے قصور نہیں تھا تو تو جہاں رہے وہیں یزید رہے یزید جہاں رہے وہیں تو بھی رہے مسافرانے کربلا کی خدمات انجام دینے والوں کی جذبات و احساسات کس قدر قدر ہوئی کس قدر ان کے عرف و عالی مقام کو اور زیادہ برندیاں تاکی گئیں اس خدمتیں غم حسین سے آپ کو اور ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے یہ تقریباً اسی کلومیٹر کا سفر کیا تھا ان مسافروں نے کتنا پہلے مدینے سے مکہ آئے چار سو اسی کلومیٹر کا سفر کیا پھر مکہ سے کربلا آئے تقریباً سولہ سو کلومیٹر کا سفر کیا تھا اب کربلا میں بچ گئے ہیں مخصوص قیدی لوگ ہیں اسی رانے کربلا جو مسافرانے کربلا ہیں انہوں نے اسی کلومیٹر کا سفر کیا اس شہر میں گئے جسے کوفہ کہتے ہیں اللہ اکبر جہاں حضرت مسلم منقی لیٹے ہوئے جہاں ان کے میزبان جنابِ حانی بن عروہ موجود ہے اسی کے قریب میں بیتِ علیہِ مولا علی کا گھر ہے اسی گھر کے قریب میں ایک دربارِ ابنِ زیاد ہے جس دربار میں ان قیدیوں کو لائے گیا تھا ابنِ زیاد یہی وہ ظالم ہے جس نے رے کی حکومت کیلئے بتتمیزی کی تھی رے کس کا نام ہے؟ ایران کی جو رازدھانی ہے اسے تہران کہتے ہیں تہران کا پرانا نام ہے رے اسی رے کی حکومت کیلئے ابنِ زیاد نے یزید کی کہنے پر سارے کھیل کھیلے تھے لیکن نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ وہ زیاد کا وہ ستم رہا جو رہا تو نامِ حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کرنا جس قدر ہو سکا ابنِ زیاد نے ان کے ساتھ بے عدبی سے پیش آنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی ہے اللہ اکبر مولا سکر سجاد کو اتنی سخت زنجیروں میں جکڑا گیا تھا اتنی سخت زنجیروں میں جکڑا گیا تھا کہ آپ یہاں سے لے کر کے آٹھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے دمشق گئے تھے تو آپ رکو کی ہاتھ پھولوں کے سائے میں جس کی پروریش ہوئی ہو زنجیریں پہنائی گئی مولا سجاد کو شاعر کہتا ہے نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑا اللہ اللہ یہ ہاتھ بنے ہوئے ہیں مولا سجاد کے اللہ اکبر بنے ہوئے ہیں مولا سجاد کے معلوم ہے اس کے بعد اس کوفے کی زمین سے آٹھ سو کلومیٹر کا سفر کر آیا تھا آپ کو دہلی سے ٹرین میں آتے وقت سیٹ نہ ملے تو آپ چیختے ہیں اپنی ماں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرے سفر خراب ہو گیا ذرا ان سے پوچھ جنہوں نے بھوک اور پیاس کی عالم میں جنہوں نے مسائب برداشت کرتے ہوئے تنز اور تشنی کے جملے جھیلتے ہوئے اتنا لمبا سفر تیکیا ہے معلوم ہے آپ کو تقریباً پچاس یا ستر فٹ کا فاصلہ تھا دربارے شام میں جو بارہ گھنٹے میں تیکیا گیا ہے اس کو لکھ لیں بارہ گھنٹے میں تیکیا گیا ہے بارہ گھنٹے میں تیکیا گیا ہے یہ وہ مسافر ہیں ہم کو اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک ہماری تنہائی مسلمان نہیں ہوگی ہم حسین کے غم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں تقریباً ستر فٹ کا فاصلہ بارہ گھنٹے میں تیکر آیا ہے یزیدیوں نے مخدومہ زینب و سکینہ امی رباب و شہربانوں اور مخدومہ فضہ کے ساتھ یہ دربی یہ کرب اللہ وبر وہی بتا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے اتنی واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں ابھی دنیا کے پاس کربلا کا پانچ پرسنٹ کا غم بھی نہیں ہے نائنٹی فائی پرسن امام حسین کے مسائب پر اللہ نے پردے دال لکھے نہ بیان کرنے کے لئے کسی کے پاس زبان ہے نہ سمنے کے لئے کسی کے پاس سمات ستر فٹ کا فاصلہ تقریباً بارہ گھنٹے میں تیکر آیا گیا مخدومہ سکینہ جب گر جاتی تھی نا تو یزیدی انہیں کولیں مارٹے تھے ان کے لباس کو پکل کے انہیں کھڑا کر دیتے تھے مخدومہ زینب چی کر کے اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیتی کتنی مشکلات کے ساتھ یہ سفر ہوا اگر میں بات کروں مخدومہ سکینہ کروں مخدومہ فضہ کی بات کروں تو وقت ہو جائے گا سب آپ کو جب پتا ہے اللہ کا شکر ہے سنیں یزید کا دربار ایک نبی کی مزا شریف امام حسین نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے یزید سامنے بیٹھا تھا آج کچھ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ یزید میں کوئی قصور نہیں تھا میری دعا ہے اگر اس کا قصور نہیں تھا تو تو جہاں رہے وہیں یزید رہے یزید جہاں رہے وہیں تو بھی رہے اللہ ابر یزید نے امام حسین کے سر مبارکہ کے ساتھ بدتمیزی کیے یزید نے اہل بیعت کی عظمتوں کا عظمتوں کا مذاق علایا ہے یزید نے مخدومہ سکینہ کے طرف دیکھا فرما یہ کون ہے یہ کون ہے اپنی زبان سے بول تو کون ہے خدا کی قسم روایتوں میں آتا ہے کہ مخدومہ سکینہ کمرے چار سال کی تھی یا پان سال کی تھی یا سات سال کی تھی آپ کھڑی تھی یزید کے سامنے تقریباً بیس فٹ کے فاستے پر یزید بیٹھا ہوا تھا بولتی یہ کون ہے بچی کھڑی ہو جا تو مخدومہ سکینہ کھڑی ہو گئی فرما بول تیرا نام کیا ہے بول تیرا نام کیا ہے مخدومہ سکینہ بولنا چاہتی تھی آواز بس جاتی تھی آواز بس جاتی تھی کہا بول بول تیرا نام کیا ہے اور یزید جب گئے نہ بولی بچی شہزادی اس کے چہرے پر تماشے مارے مولا سجاد نے کہا ظالم اسے مارتا کیوں ہے اسے مارتا کیوں ہے تو یزید نے کہا سجاد یہ بولتی کیوں نہیں چھ سات سال کی بچی بولتی کیوں نہیں مولا سجاد نے کہا ظالم یزید پہلے اس کے گردن میں جو رسی ہے اسے دھیلی تو کر دے اسے دھیلی تو کر دے اسے بولنے کی مولت تو ملے دیکھ اس کی گردن میں یزید یہ میری پھول جیسی پیاری بچی اس سے کہتا ہے یہ بولتی کیوں نہیں اللہ جیسے ایک یزیدی بڑھا اور اس نے مغدومہ سکینہ کی گردن پر ہاتھ لگا کے ان کی رسی کو ڈھیلی کرنا چاہا مغدومہ سکینہ پیچھے کھڑ گئی کہا پھبو زینب مجھے بچائیے میں نہیں چاہتی کہ میں جس ماں فاطمہ کی بیٹی ہوں نبیر گان کی بات کی گئی جس گھر کی میں شہزادی ہوں اس شہزادی کے ہاتھوں پر کسی یزیدیوں کے ہاتھ پڑے میرے گھر پہ حیاء کے چادر نازل ہوئی ہے میرے گھر میں عصبتوں کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اے میری پھوپو بچائیں مجھے اس ظالم کے ہاتھ سے مولا سجاد نے کہا اے میری پھوپو زینب اپنی سکینہ کے کلے کی رسیت تو ڈھیلی کر دے تاکہ یزید سے باتیں بچے کتنی مشکلات کی باتیں کی گئی سجاد سے پوچھا گیا تو کون ہے تیرا نام کیا ہے آپ جھکے ہوئے تھے کہا میرا نام علی ہے سبحان اللہ کہا نام کہا علی ہے کہا وہ جو کوفہ میں شہید ہوا کہا وہ بھی علی تھا کہا تیرا باپ بولے وہ بھی علی ہے اور چھ مہینے کا جو اصغر بولے وہ بھی علی تھا اس نے کہا کتنے علی ہیں تو مولا سجاد نے کہا کہ میرے باپ کے سارے شہزادوں کو دنیا علی علی کے نام سے پکارتی ہے علی علی کے نام سے پکارتی ہے مخدومہ زینب موجود تھی یزیدی یہ تمام تر دھول تماشے باجے گاجے کے ساتھ مولا سجاد کے کانوں کے قریب آگے وہ چیخ و پکار کی فضاء قائم کرتے اور کہتا اوہ سجاد سن تو دیش دروئی ہے تو انہیں مومنوں کے امیر سے بغاوت کیے سن یہ دیکھ میرے باپ دادا کے نام کے نکارے بج رہے ہیں دیکھ یہ دھول تماشے میرے باپ کی جیت کی خوشی کے بج رہے ہیں مولا سجاد خاموش رہتے تھے خاموش رہتے تھے لیکن تھوڑی دیر کے بعد قریب میں ایک نبی کی مزار کے پاس ایک مسجد ہے وہاں سے ازان کی آواز آئی تو دھول تماشے بند کر دئیے گئے مولا سجاد نے جب ازان کی آواز میں اپنے آقا امام رسولہ کا نام سنا تو آپ نے ایک جمعہ ارشاد فرمایا اے عزیدی سن وہ نکارے تیرے باپ کے تھے جو بچتے بچتے بند ہو گئے ہیں اور یہ جو مسجد سے ازان کی آواز کی آ رہی ہے یہ نکارے میرے باپ محمد رسول اللہ کے ہیں جو صبح قیامت تک بچتے رہے ہیں اے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسافرانِ کربلا اللہمالحاص عاصف رضا سیفی دوستو تم نے ابھی ہے ابھی امام حسین کی قربانی کو سمجھا نہیں امام حسین کی قربانی کو ڈھائی مہینے تک رکھا گیا ہی دمشکی جیل میں دمشکی سے کہتے ہیں یہ ملک شام کی رازانی ہے اسی دمشک کے قریب میں قبرستان ہے جس قبرستان میں مخدومہ فضہ مخدومہ فاطمہ کی نوکرانی لیٹی ہوئی ہیں اگر کوئی سبحان اللہ کہنے کے لیے کہہ تو بتا دوں اسی قبرستان میں بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں اگر کوئی زور سے بولنے کا حوادہ کرے تو اسی قبرستان میں حضرت سرکار امیر موویہ بھی لیٹے ہوئے ہیں اسی قبرستان کے قریب میں جناب خالد بن ولید لیٹے ہوئے ہیں اسی قبرستان میں قریب میں سلطان صلاح الدین ایوبی لیٹے ہوئے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہوئے ہیں اگر سبحان اللہ کہنے کے طاقت ہے تو بولنا اسی قبرستان میں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہے یہی پر مخدومہ زینب آرام کر رہی ہے اسے زمین کو بت کہنا اسے زمین نہ کہلو جنت ملے گی جنت انہی کا نام ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت بھائی جانِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت اللہ ماہ حسن نے کہا تھا ہورے کرتی ہیں عروسانِ شہادت کا سنگار ہورے کرتی ہیں عروسانِ شہادت کا سنگار خبرو دولہ بنا ہے ہر جوانِ اہلِ بیت اپنا سعودہ بیش کے بازار سونا کر گئے کونسی بستی بساہی تاجرانِ اہلِ بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہی ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت یہی حسین کی توہین ہو رہی ہے حسین کا مذاق لائے جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ یزید کی خلطی نہیں تھی سنو امام یوسف نبہانی بہت بڑے بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں سو سال پہلے کے نبہان فلسین کی قلیب ایک شہر کا نام ہے نبہان اتنے بڑے عاشق تھے جب مدینہ آتے تو کبھی حضور کے روزے میں نہ جاتے جہاں سے گمد خدرہ نظر آتا وہیں پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے السلام علی کے کسی نے پوچھا ہے یوسف بن اسماعیل نبہانی اندر کیوں نہیں جاتے آپ فرمایا کہتے ہیں کتوں کا کام ہے گھر سے باہر رہا کرتا گھر کے اندر تو گھر کا مالک رہا کرتا اتنے بڑے عاشق تھے سو سال پہلے وہاں کی وہابیہ حکومت نے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر سید عبدالکریم فرماتے ہیں وہ کتاب بٹ رہی تھی مفتی میں میں نے اپنے ہاتھ پہ لے لیا سمحل کے سنیے گا حسین کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سید عبدالکری دیکھیں سابر بھئی وہ کتاب میں نے اپنے ہاتھ پہ لے بٹ رہی تھی میں نے لے لی یوسف پیر اسماعیل نبھانی لکھا ہوا تھا لے لی اور لے کر کہ میں تہلتے تہلتے گلی سے گدرا نا مدینہ میں ایک بزرگ کا گھر تھا وہ بزرگ ہر ہفتے حضور کو خواب میں دیکھتے تھے سبحان اللہ کتاب میرے گھر پہ رکھی جب چاہے دیکھتے اسے پوچھنا بتا دوں گا وہ بزرگ ہر ہفتے حضور کو خواب میں دیکھتے تھے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ان کی زہرت کرنے میں نے دروازے پہ دستگی دروازہ کھلا وہ سامنے کھلے میں نے سلام کیا دستبوسی کی میں نے دستبوسی انہوں نے کی میں سید زادہ تھا وہ غیر سید تھے وہ اللہ کے ولی تھے اور میں جو حضور کے خاندان میں ہونے کا شرف حاصل تھا میں اندر گیا تو میرے ہاں سے کتاب دیکھی بولے وہ سید صاحب یہ کتاب کیسی ہے میں نے کہا حضور یہ کتاب بٹ رہی تھی یوسف بن اسماعیل نبھانی کا نام ہے اور بس میں نے لے لیا فرما ادھر لائیے جب کتاب دیکھی تو فرما یہ کتاب یوسف بن اسماعیل نبھانی کے خلاف لگ رہی ہے چلو اسے بعد میں دیکھیں گے یونیا کتاب کو چھجے پہ ڈال دیا یونیا کتاب کو چھجے پہ ڈال دیا امام یوسف کہتے ہیں وہ ان کی کتاب اوپر ڈال دی گئی ڈاکٹر عبدالقریم کہتے ہیں میں گھر چلا آیا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس ہفتے حضور خواب میں نہیں آئے دوسرے ہفتے بھی حضور خواب میں نہیں آئے تیسرے ہفتے بھی حضور خواب میں نہیں آئے کئی ہفتے ہو گئے حضور کو دیکھانی طلب پیدا ہو گئی چیخنے لگے پکانے لگے اللہ اللہ میری آنکھیں حضور کے جلوی کو دیکھ کے زندہ حضور کی لب و رخصار کو دیکھ کے زندہ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے حضور نظر نہیں آتے کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا دوست کہاں قیام کیا اپنے گھر میں نہ تھا دوسرے کہاں تھا جب میں نے قیام کیا تو اس رات حضور میرے خواب میں آگئے کئی ہفتوں کے بعد حضور میرے خواب میں آگئے میں نے حضور کے قدم شریف پکڑ لیے سرکار میری فکر میرے حسن سے میرے قیالات کیا مسلمان نہیں ہیں سرکار مجھے معاف فرمائے اتنے دن کے بعد آپ میرے خوابوں میں آئے سرکار میرے گھر پہ آپ نے قدم کیوں نہیں رکھا میرے خواب میں گھر پہ کیوں نہیں آئے تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا ایک میرا عاشق ہے جس کا نام یوسف بن اسماعیل نبھانی پچھلے دنوں اس کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی جب سے وہ کتاب تیرے گھر میں رکھی گئی ہے سن میں نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا جس گھر میں میرے عاشق کے خلاف کتاب رکھ گئی جس کے دلوں میں حسین کا بغض ہوگا اس کے دلوں میں ایمان کیسے آئے حسین کون ہے شاہست حسین بعد شاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین دوستو حسین کا غم بنایا کرو